مجید ہے مختصر اس کی حوالے سے دیان کریں شکریہ مجید شاہد یہ خبیہ ہے بہت 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 سکتان آدمی کی اس ملک میں کیا ہے یہ ہے کہ اپنی جو اس کی زمینہ بھی انسانوں جو رہتے ہیں انسان جو چاہتا ہے جو انسان کا حق ہے اس کے لیے اس کا ایک سٹرگل ہے اور بھی ایک سیاسی نمبر میں ہے دیکھتے ہیں کہ اس آمن میں کہاں تک ہم جاتے ہیں اصل پر اگر میں اس کو اگر مختصرا آپ سے یہ کہوں کہ ایک تو زیادہ میرے دو تین پہلو ایک سیاسی پہلو ہے اس پہ میں نے سکولین لائف سے سیاسی تعواز دیا تھا اسے تک میں ایک سکولین سابقیشن کے ساتھ رہا ہوں یہ جو سیاسی پارٹی میں نے جائن کی ہے جی کے پی این پی جی کے پی این پی میں ہی ایک کارکن کے طور پر کام کر رہا ہوں اس کے علامہ جو جو ہمارے جو ایک سماجی مسائل ہیں جو لوگوں کے عام مسائل ہیں اس حوالے سے جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں اور ہر روز چونکہ یہ ایک مسائل کی عماجگاہ ہے یہ سسٹم تو اس حوالے سے پھر جو چھوٹی موٹی جو جھو چھوڑ ہیں وہ کر کے رہتے ہیں یہ اپنی جی کے پی این پی جو ہے اس کے حوالے سے دھوہ سا بتا دیں کہ اس کا مقصد موقف کیا آپ مطلب کشمیر کے اندر کس طرح کی کیا چاہتے ہیں لیکن جی کے پی این پی انیس سو پچاسی میں بنے بیرس قربان یہ پیچھے میری تصویر لگی گیا لیکن یہ ہماری پارٹی کے قائد تھے جی کے پی این پی جو ہمارے مقصد نظر سے پاکستانی کشمیر ہے اس میں پہلی ایک ایسی پرگرسیو ترکی پرانی پارٹی ترکی پرش دھوی ترکی پرڑانی پرسیو ترکی پی انبیری ترکی پرانی پی سنگیر ہے ہے موسیقی 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 ہے کہ یہ انیس سو سو سوٹانیس سے پہلے ایک ہے اگر آپ نے جانتا ہے کہ اس کی تاریخ بس ملجانا جانتا ہے کہ انڈوستان اور پاکستان کا پارٹی سزن کے بعد اگر آپ سادہ سا ہی میں یہ بڑی 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 بھی آئے میں ان سے ایک سو رب آپ پوچھتا رہتا ہوں کہ بھئے آپ کو بتا ہے جمہو کشمیر سٹیٹ ہے کہ کوئی بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جو ہماری بزرگوں کی یہ جنوریشن ہے یہ تاریخ سہرن کے قریب تھی تھی تاریخ ہوئے تو ان کو یہ نہیں بتا کہ جمہو کشمیر ریاست جو ہے وہ ایک تاریخ ریاست کی ایک چلیسی ازار چارسو کھتا محبا مین اب یہ حقشہ دیکھتے ہیں کہ ان کی موسمی عید جو آگے ہیں ستر ایاسی سال ہے تو یہ یہی سمتھ ہے کہ جمہو کشمیر سٹیٹ ہے اب جا کے یہ بڑی خاص میں آپ سے اپاہ کروں کہ آپ کیا آپ کا ریسرچ رہت ہے آپ دیکھیں کہ جو لوگ چالیس میں پیدا ہوئے ہیں ستالیس میں پیدا ہوئے ہیں اسے آپ پوچھے کہ جمہو کشمیر سٹیٹ کا اکبر کتنا ہے ان کو نہیں پتا جو اسے آپ تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چار آزار مبانی ہے واقعی اٹھائی زیادہ مبانی کی زندگی ہے ان کی کشمیر سٹیٹ ہے آپ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسئلہ باقی سدن میں پیدا ہوئا اور اکرہ مکردہ میں مکردہ اور اکرہ مکردہ تو کسی اندار میں بھی ہم دیکھیں مجرس طاق کا عفظیر آزم بھی کہتا ہے فادس طاق کا عفظیر آزم بھی وہاں پر جا کے بات کرتا ہے اس کا مطلب یہ مسئلہ تو موجود ہے پھر اس مسئلہ کا حال و بین اللہ عنہ ہی سطح پر بھی دنیا یہ کہہ رہی ہے اگر یہ اپنے حصہ بنانا چاہتے تو فاکستان سے ہمیں تو نہیں رکھا ہوا تھا اندوستان بھی اپنے حصہ بنا دیتا فاکستان بھی بنا دیتا حلاق بھی کرنے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انہیں ہی کہہ ساتھ ہم دابت مکرونے رہے ہیں دابت مکرونے رہے ہیں دابت مکمران ہیں لیاقا جمع کشمیر یہ ریاست کا فیصلہ ہے وہ اسی صورت میں ہوں گا کہ یہاں کے رہنے والے تمام لوگ تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے جس میں ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں سکھ بھی ہیں غود بھی ہیں یہ لوگ اپنی ریاست کی جو مستقبل کا فیصلہ کریں ان کو ایک آزادہ نہ ایک ایسا موسیقی ہم اس صورت میں ایک موقع دیا جائے کہ یہ فیصلہ کرسکے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں اس سوالے سے میں یہ سنجھتا ہوں کہ اب تو یہ بات پس نے نہیں کی نہیں ہے کہ یہ ج متکا جمع کشمیر جو ریاست کا کوئی مسئلہ ہے یعنی نہیں یہ مسئلہ ہے یہ در کروڑ نسولوں کی آزادی کا مسئلہ ہے ان کے سواجی حقوق کا مسئلہ ہے ان کی ثقافت کا مسئلہ ہے ان کے پچان کا مسئلہ ہے اور انڈوستان اور پاکستان کے اہوان بھی جب تک جمہور کشمیر سٹیٹ کے مسئلے کا حل نہیں ہوتا وہ بھی ایک انسانی زندگی نہیں دیکھ سکتے یہ دوروں کابل مالک اس مسئلے کے بنیاد پہ ان لوگوں کو لوٹتے رہے ہیں یہاں پہ اسلاح کی فراولیں ہوگی یہاں پہ بارڈک پہ جنگیں ہوگی آئیروز اور یہاں کے حکمران تقرات پلتے رہے ہیں مجھے جس طرح سورج کے چرنے کا جو مجھے یقین ہے اسی طرح مجھے یہ یقین ہے کہ جمہور کشمیر سٹیٹ اور جمہور کشمیر ریاست کی آزادی ایک رائے دے حقیقی بنیادوں پہ درست سنتوں پہ ضرور ہوگی یہ جو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کشمیری دونوں طرف آئے یہاں پر بھی مظلومیت کا شکار ہے ان کے ریٹس ہیں وہ صرف ہو رہے ہیں اور دوسری جو کشمیر ہے جو انڈین اوکیپائیڈ کشمیر اس میں رزانہ آپ بھی سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے شہلنگ ہے موت ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس جو ہے کیا دنیا کے اندر جو انصاف فرام کرنے والے ادارے ہیں ان کے ذمہ بھی کہیں یہ بات جاتی ہے یا ان تک یہ کہیں اپروچ کی جاتی ہے اپیل کی جاتی ہے کہ بھئی آپ بھی تو کس حوالے سے بھی آپ کی جو ارگنیزیشن ہے کوئی ورک کر رہی ہے آپ کے ساتھی دنیا کے اندر پھارے ہوئے ہیں تو کیا اس حوالے سے بھی بات دیکھئے یہ کہتا ہے بہت ہے کہ جب تک آج کے عید میں جب ایک گلوبل دنیا ہے گلوبل ویلیج ہے تو آپ اپنے مسئلے کو دنیا تک نہیں پہنچائیں گے تو آپ آئیسولیٹ ہی رہیں گے جانتا ہے کہ ہماری تنظیم کا تعلق ہے ہماری تنظیم تو پوری دنیا کے جو جہاں پر بھی ورکنگ کلاس کی آزادی کی تحریک ہے اور کے ساتھ ہم اگر ہمارے سوارتی محاذ بھی ہے اس کو بھی ہمارے جو دوست ہیں مختلف انداز میں فارم کر رہے ہیں یو ایل میں بھی وہ کسی اطلب بات کر رہے ہیں اگر اثر بات یہ ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہویا جو بھی کوئی ہو یو ایل میں اگر آپ امیلیٹوں پر دیکھیں تو اس وقت یو ایل جو ہے وہ کوئی مؤثر ادارہ اس طرح نہیں ہے گر ہوتا تو میرا خیال ہے کہ جس طرح کی برباریت جمہو کشمیل سٹریٹ کے اندر ہو رہی ہیں اس کے لئے جمہو کشمیل پر ہو رہی ہیں تو وہ اپنے کو رول ادا کرتے ہیں میری پارٹی اور میرے مقتہ نظر سے تو یہ بہت واضح ہے کہ اگر جمہو کشمیل کے ریاست کے مسئلے کا حل اگر کسی نے کرنا ہے تو جمہو کشمیل کے اداوں میں فرمہ مناظر میں مطلب ہوگے صحیح بنیادوں پر دوست بنیادوں پر اپنی آزادی کی لڑائی لڑھیں گے یہ شولہ بنیں گے تو دنیا ان کی طرف دیکھیں گے یہ خود سے اگر وہ طاقت نہیں بنیں گے تو میں نے سبھتا ہوں انٹرویشنل کوٹ اپ جسٹس میں آپ جائیں کسی سٹوٹی کانسل میں جائیں ان کو پتہ ہے انہیں کے مسئلے یہ پیدا کردہ ہے تو وہ حقر میں کے قابل ہوتے ہیں تو وہ کرتے ہیں میرے حال ہے ان کے اپنے مفادات ہیں تو ان کے ان دیو مالک کے ساتھ اپنے مفادات ہیں تو جب تک ان کے اپنے مفادات ہیں ان کے مفادات ہیں تو کاملز کبھی بھی اپنے قبضہ جو اب وہ رکادار اور بنیادوں پر نہیں چھوڑتا تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں نئے انداز میں اپنے جو سیاسی معاشی مشرقی جو کلا ہو رہے ہیں جمع کشمی کے عوام پر میں ایک نئے انداز میں سوچتے ہیں کہ وہ خود سے متید اور منظم ہو کے اپنے غیاصر کی آزادی کی برائی لڑی ہوگی کس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ مسئلے کا حد دنیا مرے گی آفین م pollماظی تکیو کلا ہو رہا ہے ملتاک عوامی کسی اور ہی بروی کچھنے کی گشتر ہیں کہ اچھنے کی برائی ویدیوšatی کُaine کی بروی کچھنے کی بروی ملتاک جو کپی کھنے کی بروی کچھنے کی بروی کچھنے کی تکیو کمی سپید کھنے کی تکیو جب کچھنے کی انداز میں سمجھتا کچھنے کی جوب تکیو پر ایکیو جب کفیواتی ہے لیکن یہ چھوٹا بہتا کون ہے سفاتی سدا پر دمیلوں تک بہت ہے ہمارے دوست کا پردساب جتا ہے یہ اور کافی حد تک ہمیں کھنا دیتا ہے تو یہ آزاد کشمیل کا جو ایک سٹ اپ ہے اس میں آپ کیا سمیتے ہیں کہ جو حکومت بنتی ہے وہ کس حد ہے کس عوام کو کسی نے کسی لحاظ سے یعنی فسیلیٹیز سوٹم آئیہ کرنے کے لیے کمات کر رہی ہے لیکن حضور صاحب اگر ایک کی بری آدمی کو دیکھا جائے لیکن یہ آزاد کشمیل کا بہت ہے یہ آزاد ہے کسی لیے دنیا میں ایسا کون ملک آپ نے وہ دیکھا ہے جس کے پیچھے آزاد لگا ہو اس کا منہ رہیز کے لکھ آزاد سے ہی خدشات فہدہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا دراؤں ہے سادہ الفاظ میں دیکھیں تو کیا آزاد کشمیل ہے کس کا آزاد کشمیل ہے بھئی چورسی آزاد چاسو اکتر مہتر میں یہ بہت سے تین اصول تقسیر میں دیں چار ازار مہتر میں آزاد کشمیل ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکسٹ سالوں میں بیس لاکھ اس وقت غلب ان آبادی تھی اب چالیس لاکھ ہے چالیس لاکھ کی آبادی میں آپ اکسٹ سالوں میں کوئی ایک پہلو بتائیں جہاں پر یہ جو اپنے آپ کو آزاد و غمران کرتے ہیں آزاد حکمت کے کہتے ہیں ان میں کوئی چیز ڈلیور کیا میں سمیتا ہوں کہ یہ دنیا کا بہترین فراد ہے بہترین جگرم اور لوگوٹ کی میں سمحام آدھوں میں یہ ہمارے بزرگ نیٹلین سے پوچھتا رہتا ہے آپ بٹھائیں آپ اسے پوچھیں کہ اٹھ سر سالوں میں آپ لوگوں سے غمرانی کس نے چھیلیں اگر وہی چیزیں چھیلیں تو اٹھ سر سالوں میں چالیسے آدھے پنڈی جیتی ہے آبادی ہے زدار کشکرین میں یہاں تو دنیا کی اہرمہ مت ہوتی یہاں سے لوگوں میں پوری دنیا میں جاتا ہے کیونکہ ان سے سرگیان آیا ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ کیا ہے حد تو خلفانوں کا جو تصالی بھی کرتا ہے یہاں پہ جو اپور بنے گی وہ پاکستان میں جو اپور بنے گی اگرستان میں جو اپور بنے گی یہ کتنی دراما ہے اس کا آزاد کشک ہے ہم ہاں آزاد ہے حکمران کلاس کی بیوروکریسی پر ہی ہے جو بیوروکریسی سار سار لاکھتا ہے کہ گاڑی استعمال کر رہی ہے انڈیویٹر فیول استعمال کر رہی ہے ہر ایک ادارہ بنا ہوا ہے وہاں پر وہ حیود قصود کر رہی ہے اور عام آدمی کے لوگوں کی آزاد میں بہترین اگلان ہے بہترین اگلان کو اشمال اگر میں کہاں تو میں خوبی عادتا ہوں تو میں نے سمیتا ہے کہ یہاں پہ کسی کسوں کی کوئی آزاد حکمت انزست کرتا ہے وہ ایک جو سوال اگرہ سوچاتے ہیں وہ دینا نظیم سار کہ آپ کی مساعدت سے کیونکہ آپ عام آدمی کے پاس جاتے ہیں عام آدمی سے آپ سوال کرتے ہیں جو ہی بڑی خوبی ہیں ہوتا ہے بڑے 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 بڑی آتے ہیں جو ہوتا ہے یہ آپ کی ایک تاریخ آتے ہیں اعتبائی مرانہ میں یہ مشکل ہے مجھے میں بتایا کہ آپ اپنے ان بیلیویوں سے پیچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی اپنے بیرانوں سے پیچھا کے ان کی فوٹس ہے جیسی طرح ہی ہمیں آزادی ہوئی ہے جو چار آزادوں ہم مانتے ہیں تو بلے آپ کے پاس وزیر زفا بھی تھا آج کے پاس وزیر امان بھی تھا آپ کے پاس وزیر خانجہ بھی تھا آپ نے کبھی پوچھا ہی مقبر ہونے سے وہ کدھر گیا آپ کی اپنے حال میں بھی تھی وہ کدھر گئی کیوں سرنگر گئی آپ کے پاس اپنے پاسپورٹ کیوں نہیں ہوئی آپ کا اپنے صورت کو مدین نہیں ہوئی یہ کیسا آزاد ہے اب یہ جب ہم اپنے بیلیویوں سے پوچھتے ہیں تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آرہی کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہے تو میں سمجھتے ہوں کہ یہ ایک بڑا بڑا دوریادی کوئی اپنے کیا اور یہ آن آدمی سے اگر پوچھا جائے اس کی تسلی سے ہم تو اگر سیاسی ہوگے سیاسی ہوگے چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم سے تو لاکھ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں آن آدمی سے یہ پوچھا جائے بھائی یہ کیس طرح یہ بھی آزادی نہیں ہے یہ کوئی آزادی ہے اس آزادی میں تمہیں روزگار ہے اس آزادی میں تمہارے پاس اسپیٹرز موجود ہیں یہ جو سر کے آدھا کی لوگ لکھانے کے لئے دنیا میں اس طرح کا برانہ زندگی میں نہیں گئی ہوگا ستر سال سے آدھا کی لوگ سانہ کے لئے مجھے اس پر سیاست ہوئی ہے اس کی بھی توبیرات رکھتے ہیں کیا یہ روکن میں پھول نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ضروری جنامی کوئی ہوگی ہے یعنی آزاد تو لفظ ہے اس کے ساتھ بہت بہت بڑی خورت ہے تو پیران ہوں کہ بہت ساتھ پیران تو پیران تو پیران جو اپنے آپ پہ بڑوسہ کرو اپنی شہات پہ بڑوسہ کرو اپنی جگان پہ بڑوسہ کرو اپنے آپ پہ بڑوسہ کرو ہے اپنے سادھئی کو حمد آؤں اور اپنے سیاسی مسئل کی ق Character م Sod bekommt و نیگر سپنے اپنیeston باروسہ کرد chop Все اپنے لیدارشی پہ بڑوسہ کرو اور ہمہی دنیا کچھ میں وضغیت سپنے مد fades اس کو ٹشش کرو نیگر آپ پہ باروسہ کرو اپنے سیاسی دنوں پر بارسا کرو اپنی مسئل پر بارسا کرو اپنے وسائل پر بارسا کرو دنیا میں ایک صورت تلیہ دکتہ اگر تلیہ دنیا میں کسی کو دیا ہے تو یہ دنیا کسی کو سکر کرنا ہے اگر اس سے فائدہ ہم جو نہیں اٹھا سکتے ہم اپنے سیاسی معاشر میں مشرق مردی کا راستہ ہم نہیں اپنا سکتے درست تو پھر اور مزید ہوں علامی کی تردوئی میں میرا پہلوم یہ ہی ہے اپنے مسئل پر بارسا کرو اگر آپ کے اطلاع پر بارسا کرو اس مزار میں آپ کو دنیا اس سے دون جاؤ تو اپنے مسئل پر بک سے انفرنے کی کوشش کرو میں زمین پر بڑی دنیا بارسا کرو اگر آپ کے اطلاع پر بڑی دنیا اسی سے ہمارے مسئل پر بڑی دنیا اپنا شیئر کے ساتھ اجابت بھی چاہیں گے آپ سے کہ اپنے مسئل پر چلنے کا کریقہ سکتے